مسیح اسو میں سب کو سلام عزیزو آج ہم پولوس رسول کے بارے میں سیکھیں گے اور ہمارا آج کا عنوان ہے پولوس رسول عزیزو پولوس کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا اور یہ ایک لاتینی لفظ ہے جس کو پولوس کہا جاتا ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے عزیزو غیر قوموں میں منادی کرنے والا عظیم رسول پولوس ہی ہے اور پولوس کا عبرانی نام ساؤل تھا عزیزو پولوس کی سوانے حیات کے لیے بائبل میں سب سے اہم ذریعہ رسولوں کے عمال کی کتاب ہے لیکن اس کے خطوط اس کی زندگی کے چند پہلوں پر مزید روشنی ڈالتے ہیں لیکن ان کے مطالعہ سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولوس کا عبرانی نام ساؤل تھا جسے عبرانی میں شاؤل کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا اس سے پہلے کہ اس کا پالا علماث جادوگر سے پڑا وہ عمال کی کتاب میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے جب ہم بائبل کا حوالہ عمال تیرہ باپرس کی نومی آیت پڑھتی ہیں تو یہ علماث جادوگر والا واقعہ وہاں ہمیں ملتا ہے اسے اس کے رومی نام یعنی پولوس ہی سے یاد کیا جاتا ہے اپنے خطوط میں بھی وہ یہی نام استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ رومی شہری تھا اس لیے اس نے دستور کے مطابق اوائل عمر ہی سے یہ دونوں نام استعمال کیے ہوں گے جب پولوس رسول نے غیر قوموں میں انجیل کی منادی کرنے کا فیصلہ کیا تو رومی نام زیادہ موضوع اور مناسب ثابت ہوا اور یہ میز خدا کا خسن انتظام تھا کہ پولوس رسول کی زندگی میں اس زمانے کے تین اہم اناثر یعنی یونانی ثقافت رومی شہریت اور یہودی مذہب شامل تھے دوستو پولوس پہلی صدی کے آغاز میں ترسیز کے معروف شہر جہاں رومی اور یونانی تہذیب تمدن آپس میں مزتے تھے پیدا ہوا یہ شہر بہرہ روم کے شمال مشرقی کونے میں جنوبی ایشیائی کچک کے کلکیا کے علاقے میں واقع تھا یہ بکری کی پشم سے کپڑا بنانے کے لیے مشہور تھا یہ کپڑا تمبووں میں استعمال ہوتا تھا اسی لیے یہاں خیمہ دوزی کا کام بھی عام تھا جسے پولوس نے بھی سیکھا اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب ہر میں باپ میں ملتا ہے دوستو پولوس پدیشی رومی شہری تھا اور اپنے شہریت کے حقوق سے اچھی طرح واقع تھا وہ جانتا تھا کہ کب اور کیسے اپنی رومی شہریت کو مقامی مجسٹیٹوں کی بے انصافی کے خلاف بچاؤ کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرنا ہے اور کس طرح مسیحی ایمان کے وقار کے عزاز میں اس شہریت کی وجہ سے اضافہ کرے دوستو پولوس کے غیر یہودیوں سے تعلق بہت اچھے تھے اور وہ اس اسر و رسوح کو یہودیوں اور غیر یہودیوں کے درمیان جو خلیج تھی اسے پور کرنے کے لیے موسر طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا اس کے کردار میں سب سے اہم اور مرکزی چیز اس کا اعلیہ یہودی ورثہ تھا اور اس ورثے سے وہ ہرگز شرماتا نہ تھا اگر ہم عمال کی کتاب اکیسوہ باب پڑھیں تو اس میں یہ سب ہمیں ملے گا دوستو وہ اپنے یہودی پسے منظر پر جائز طور پر فخر کرتا تھا اس نے اپنے قرابتی یہودی بھائیوں سے گہری اور دائمی محبت رکھی پولوس کی اپنی سوچ کے مطابق مسیحی راہ اختیار کرنے سے اس کی قوم کی ان مذہبی امیدوں میں جو پرانے اہدنامے میں درج ہیں کوئی فرق نہیں آیا اگر ہم عمال کی کتاب چوبیسوہ باب پڑھیں تو اس میں یہ سارا واقعہ ہمیں ملے گا عزیزو اس کی اپنی قوم سے ہمدردی بشارت کے کام میں ایک مفید ذریعہ ثابت ہوئی کیونکہ ہر شہر کے یہودی عبادت خانے اس کے لئے کھلے تھے اور لوگ اس کا کلام سننے کو تیار تھے پولوس خالص یہودی نسل کا تھا اس نے فریسی کی اولاد ہونے کے باعث کٹر یہودی تعلیم اور تربیت پائی تھی وہ صحیح وقت پر یرشلم بھیجا گیا تھا تاکہ اپنی تعلیم کو مشہور زمانہ عربی گملی ایل کے قدموں میں مکمل کرے چونکہ وہ ذہین اور علم کا آلہ طالب علم تھا اس لئے اس نے پرانے اہدنامے کے علاوہ ربیوں کی تلمدی اور دوسری مذہبی تعلیم کو بھی پورے طور پر حاصل کیا جب ہم پہلی مرتبہ اس جوان سے ملتے ہیں تو غالباً وہ تیس برس کا تھا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ایک تسلیم شدہ یہودی رہنما ہے عزیزو یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب اور اس کے ساتھویں باپ میں ملے گا جب لوگ اپنے کپڑے ساؤل کے آگے ڈالتے ہیں جب وہ سٹیفنس کی شہادت میں شامل ہوتا ہے عزیزو سٹیفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا پر جو عزیزا ثانی کا سیلاب ٹوٹ پڑا اس میں پولوس کی مسیحوں سے عملی مخالفت نے اسے پورے طور پر لیڈری کا رتبہ دے دیا جس عزیزا ثانی کا ذکر عمال کی کتاب چھبیس میں باپ میں ہمیں ملتا ہے اس سے صاف ایاں ہے کہ اسے یہودی مذہب سے بے خد لگاؤ تھا وہ اس بات کا پوری طرح قائل تھا کہ مسیحی بدتی اور کافر ہیں اور یہ کہ یہاوہ کی غیرت کا یہ تقاضہ ہے کہ ان کو بلکل نیست و نابوت کیا جائے گا اور یہ حوالہ ہمیں عمال چھبیس میں باپ میں ملے گا لیکن مسیحی ہونے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے بے ایمانی کی حالت میں اور نادانی سے کیا تھا جب ہم پہلا تموتھیس اور اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں تو اس کی نادانی ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے یہ سب نادانی میں کیا تھا عزیزو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی دوستو ایزا سانی ساؤل کی فطرت میں نہیں تھی اور ان کے امدہ باطنی احساسات اس کے خلاف گواہی دیتے تھے لیکن ان کا کٹر یہودی عقیدہ اسے اس رویہ کو درست تسلیم کرنے پر مجبور کرتا تھا دوسرے شہروں میں مسیحت کے پھلاو نے اس کے غصے کو اور بڑکایا چنانچہ اس نے اپنے دارہکار کو وسیع کیا جب یہ ستمگر سردار کاہن کے اختیار کے پروانے لیے دمشق شہر کی طرف گامزن تھا تو وہ اپنی زندگی کے کائی پلٹنے والے تجربے سے دوچار ہوا اس موجزانہ واقعہ میں خدا کی مداخلت صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے بارخواہ پولوس رسول اپنے خطوط میں اس تجربے کا بھی ذکر کرتا ہے اور اسے خدا کے فضل اور قدرت کا کام تسلیم کرتا ہے یہ وہ واقعہ تھا جس سے اس کی زندگی بدل گئی اسے مسیح کا رسول بنا دیا گیا عزیزو پہلا کرنتی اور اس کے نومے باپ میں پولوس رسول فرماتا ہے کہ مجھ پر افسوس اگر مسیح کی خوشکبری نہ سناؤں اور یہ الفاظ اس نے اپنی زندگی بدل جانے کے بعد ادا کیے عزیزو جب اس فوق الفطرت ہستی نے جس نے ساؤل کو تمشکی راہ پر روکا تھا خود کو اس پر ظاہر کیا یعنی کہ میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے جب ہم عمال نو باپ پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ سارا وہاں پر مرکوم ہے تو ساؤل نے فوراں اپنی غلطی کو قبول کیا اور خود کو مکمل طور پر خداوند یسو المسی کے حوالے کیا بنائی سے معذور تین دن کے روزے اور ریاضت کے دوران اس نے سخت پیچ و تاب کی خالت میں اپنے دل کی جانچ پڑھتال کی ان تین دنوں میں اس نے خداوند کے ساتھ اپنے آئندہ رشتے کے مطلق سوچ بچار کی اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو سمارا دمشق کے خنانیا کی خدمت نے ساؤل کی اس انقلابی تبدیلی کے تجربے کو پہہ تک میل تک پہنچایا عزیزو اس پر خدا کی مرضی ظاہر کر کے اس نے اسے دمشق مسیحیوں کے ساتھ رفاقت میں شامل کیا عزیزو بعد میں جب ساؤل نے اپنی زندگی کے اس اہم سنگ میل پر نظر ڈالی تو وہ جان گیا کہ خدا پہلے ہی سے اسے چن کر اپنی حدمت کے لئے تیار کر چکا تھا اور عزیزو پولوس رسول گلتیوں پہلے باپ میں فرماتا ہے کہ خدا نے میری ماں کے پیٹ ہی سے مجھے چن لیا تھا عزیزو جب ہم پولوس رسول کی ابتدائی حدمت کو دیکھتے ہیں تو پولوس رسول نوم رید یعنی ساؤل اپنی تبدیلی کے فورا بعد تمشق کے عبادت خانوں میں خدا مند یسو المسیح کی الوہیت اور ان کے المسیح ہونے چونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ ساؤل کس مقصد سے دمشق آیا تھا اس لیے اس کی یہ مناتی لوگوں کے لیے حیرت اور تحجب کا باعث بنی دوستو اپنی تبدیلی کے کچھ دن بعد ساؤل عرب جاتا ہے جس کا ذکر وہ غلطیوں کے خط میں کرتا ہے عزیزو یہ تبلیغی دورہ نہیں تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل تقلیہ میں جا کر اس نئے مقاشفہ کی روشنے میں اپنے عقیدہ پر دوبارہ غور وحوز کرنا ضروری سمجھتا تھا یہ وسوق سے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنے عرصے کے بعد عرب سے واپس آیا لیکن یہ گیا تھا عزیزو دمشق واپس آنے پر اس کی پرجوش اور نڈر تبلیغ نے یہودیوں کو اسے قتل کرنے پر امادہ کر دیا چنانچہ اس کے شاگردوں کو اس کی جان بچانے کے لیے اسے ٹوکرے میں بٹھا کر اور دیوار سے اتار کر شہر سے باہر بیجنا پڑا عزیزو ساؤل یرشلم واپس گیا تاکہ پترس حصول سے ملاقات کر وقفیت پیدا کرے عزیزو یرشلم میں کلیسیا کے بزرگ اسے شروع میں شاک کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن برنباس کی نیک وساطت سے ان کا شک و شبہ دور ہوا اور انہوں نے ساؤل کو اپنی رفاقت میں قبول کیا اس کی یونانی مائل یہودی ہونے کے سبب سے دلیرانہ گواہی سخت مخالفت کا باعث بنی یہاں تک کہ اس کو پندرہ دن کے لیے یرشلم چھوڑنا پڑا عزیزو رویہ میں خداون سے خدایت پا کر وہ شاگردوں کے مشورے کے مطابق ترسیس جانے کو تیار ہو گیا ترسیس میں ساؤل نے کئی سال گمنامی میں گزارے غالباً وہ خدمت جس کا ذکر گلتیوں پہلے باپ میں ہے اس موقع پر کی گئی ہے لیکن اس کی تفصیل سے ہم واقف نہیں بعض کا خیال ہے کہ دوسرا کرنٹیوں گیار میں باپ کے کئی واقعات اسی عرصے سے گھر سے ہوئی تھی جب وہ اور اس کا خاندان ایمان لائے اور یہ واقعہ ہمیں عمال دسم باپ میں ملتا ہے اس کے بعد سوریہ کے انتاکیہ میں ایک غیر قوم مسیحی کلیسیہ کام ہوئی برنباز کو اس بیتاری کی تحریک کی دیکھ بال کے لیے بیجا گیا تھا اس نے کیا گیا تھا اور یہ حوالہ ہمیں عمال نوے باپ میں ملتا ہے سو وہ اسے انتاکیہ بلا لیتا ہے شہر میں ایک سال کی پرجوش تبلیخی مہم نے بڑا اثر کیا اور بہت سے لوگ مسیح کے پیرو ہو گئے اسی جگہ پہلے پہلے شاگرد مسیحی کہلائے تھے عزیزو چند مہمان وائزین نے روح کی خدای سے پیشن گوئی کی کہ یہودیہ میں بڑا کال پڑھنے والا ہے اس پر انتاکیہ کی کلیسیہ نے یہودیہ کے بھائیوں کے لیے چندہ جمع کیا اور برنباس اور سول کے خات یرشلم کے بزرگوں کو بیچا عزیزو آیا ہے عزیزو اب ہم پلوس رسول کے بشارتی سفروں کو دیکھتے ہیں پلوس رسول نے اپنی زندگی میں تین بشارتی سفر کیے تھے اس نے جو پہلا بشارتی سفر کیا تھا اسے ہم دیکھتے ہیں دوستو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر 48 عیسی میں موسم بہار میں شروع ہوا اس کی ابتداء کپرس کے جزیرے میں یہودی عبادی سے کی گئی عزیزو برنباس اسے جزیرے میں پیدا ہوا تھا جب ہم عمال چوتھا باب دیکھتے ہیں تو یہاں یہ حوالہ ہمیں مل جاتا ہے وہ پہلے سلمیس میں اترے اور یہودیوں کے عبادت خانوں میں کلام سناتے ہوئے جزیرے کی دوسری طرف پافس پہنچے یہاں انہوں نے پلوس کے ہم نامی رومی افسر سرگیز پلوس کی درخواست پر مسیحی خوش قبری سنائی لیکن ایک یہودی جادوگر جھوٹا نبی بار یسو جس کو عرف عام میں علماس جادوگر کہا جاتا تھا اس نے ان کی سخت مخالفت کی اس پر پولوس نے علماس کو للکارا اور اس کی سب شیطان چال اور مقروف فریب کا بھانڈہ پھوڑ دیا اور اس پر لانت بیجی چنانچہ خداوند کا غزب اس پر نازل ہوا اور وہ اندہ ہو گیا اور یہ حوالہ ہمیں عمال ترمہ باب میں ملتا ہے عزیز جب رومی حبیدار نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو سخت حیران ہوا اور امان لے آیا یہ انجیل کے پغام کی ایک نمائیہ فتح تھی عزیز و پافس کے واقعات کے بعد عمال کی کتاب میں ساؤل کو اس کے رومی نام پولوس سے ہی پکرا گیا ہے اب سے وہ بشارتی جماعت کا لیڈر بن کر سامنے آیا تھا عزیز و کپرس سے یہ پارٹی جنوبی ایشیائی کچک کے پمفولیا کے علاقے میں پرگا کے شہر میں جا پہنچی وہ ان سب جگہوں کے لیے جہاں اب تک انجیل کی منادی نہیں کی گئی ایک منصوبہ بناتی ہے اس جگہ برنباس کا رشتہدار یعنی مرکس انہیں چھوڑ کر یرشلم واپس چلا جاتا ہے عزیز و مرکس کی یہ حرکت پلوس کو ناغوار گزری اور وہ اس سے ناراض ہوا اس کا اثر دوسرے بشارتی سفر کی ٹیم کے چناؤ پر بھی پڑا جو گلتیا کے علاقے میں ہے پہنچ کر انہوں نے کا پلوس کا پیغام جو اس نے یہودیوں اور خدا طرح غیر قوم کے لوگوں کی جماعت کے سامنے پیش کیا تفسیل سے دیا تھا تاکہ پلوس کی تقریر کا ایک نمونہ بھی پیش کیا جا سکے عزیز یہ نمونہ ہمیں عمال تیرمہ باپ میں ملتا ہے عزیز یہ پیغام اور پیغام سنائے گا اگلے ثبت کو سننے والوں کا خجوم جو زیادہ تر غیر یہودیوں کا تھا اتنا بڑا تھا کہ یہودی لیڈر حسد اور رشق سے برکر سخت مخالفت پر تلگے عزیز اس پر پلوس رسول نے اعلان کیا کہ چون کہ یہودی اس پیغام کو رات کرتے ہیں اس لیے آگے کو یہ غیر قوموں کو سنایا جائے گا دوستو یہودیوں کی بڑکائی ہوئی تحریک کے مخالفت نے مبشروں کو مجبور کیا کہ اکنیم جو انتاکیہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے چلے جائیں یہاں انتاکیہ کے واقعات اور نتیجے دہرائے گئے یہاں بھی پیغام خوشی سے سنایا گیا اور ایک پھولتی اور پھلتی کلیسیہ کا انقاد ہوا عزیزو یہ جگہ بھی سنگسار کیے جانے کے ڈر سے انہوں نے چھوڑ دی اب وہ کونیا کے علاقے میں جو گلتیا کے صوبہ میں ہے جا کر لسترہ کے شہر میں خدمت کرنے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ برنباس اور پولوس کو دیوتا سمجھنے لگے وہ کہنے لگے کہ برنباس زیوس اور پولوس حرمیز دیوتا کے انسانی روپ میں اتار ہیں سو وہ انہیں قربانیاں پیش کرنے لگے اس پر پولوس حیرت سے کام پھارتا ہے اور اپنے کپڑے پھارتا ہے اور سختی سے اس بات کا احتجاج کرتا ہے کہ وہ دیوتا نہیں بلکہ ان کی طرح ہی کا ایک انسان ہے دوستو پولوس اس واقعے کو بڑے تدبر سے یوں استعمال کرتا ہے کہ ان بد پرستوں کو جو پرانے اہدنامہ کے مقاشفہ سے واقف نہ تھے عملی طور سے واحد اور زندہ خدا کی پیروی کرنے کی تلقین کرتا ہے اور یہ خوالہ ہمیں عمال چودویں باپ میں ملتا ہے عزیز یوں معلوم ہوتا ہے کہ تموتیس اس موقع پر مسیح کا پیرو بنا ابھی ان بد پرستوں کی توجہ اپنی گلتی پر مبذول خیف ہوئی تھی کہ انتاکیہ اور اکنیم سے آئے ہوئے متصب یہودیوں نے انہیں ان مبشروں کے خلاف اکسایا اس پر پولوس کو سنگسار کرنے کا ارادہ کیا گیا اور اس کو سنگسار بھی کیا گیا وہ اسے مردہ سمجھ کر اور گسیٹ کر شہر کے باہر چھوڑ آئے لیکن شاگرد آ کر اس کے اردگرد کھڑے ہو گئے اور وہ خوش میں آ گیا اور اٹھ کر ان کے ساتھ شہر میں گیا عزیزو دوسرے دن وہ برنباز کے ساتھ دربے چلا گیا یہاں ان کی خدمت بہت مؤثر اور پھل در ثابت ہوئی اور ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی کچھ وقت گزرنے پر انہوں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا عزیزو وہ جگہ جگہ نو مریدوں کو تعلیم دیتے اور ذمہ دار شخصوں کی مدد سے ایمانداروں کو کلیسیائی شکل دیتے ہوئے تقریبا اسی راستہ سے انتاکیہ پہنچے مگر کپرست بارہ نہیں گے اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب چودویں باپ میں مل جاتا ہے عزیزو انتاکیہ پہنچ کر انہوں نے اس کلیسیہ کے سامنے جس نے انہیں اس بشارتی مہم پر بیجا تھا مفصل رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ کیسے خدا نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے عزیزو غالباً اس پہلی مہم کے دوران کسی وقت پولوس بیمار بھی پڑا ہوگا وہ اس بیماری کا حوالہ اپنے گلتیوں کے خط میں دیتا ہے ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس کو ایک مرز تھا جسے وہ جسم کا کانٹا کہا کرتا تھا بعض اوقات اسے مرگی بھی سمجھا جاتا ہے لیکن غالباً یہ آنکھ کا مرز تھا عزیزو بعض علماء کی رائے ہے کہ پولوس رسول اس بیماری کے دوران صحت کی بحالی کے لیے گلتیہ کے شمالی پہاڑی علاقے میں گیا تھا اور وہاں قیام کے دوران اس نے ایک کلیسیا قائم کی تھی اور اس مسیحی فلسفہ کی ایک جلت دیکھتے ہیں جس کا لبے لباب یہ ہے کہ نجات عمال سے نہیں بلکہ صرف یسول مسیح پر امان لانے سے مل سکتی ہے دوستو ایک مجلس قائم کی گئی اور اس مجلس کے انقاط کی وجہ وہ تناؤ تھا جو غیر شغودیوں کے بھاری تعداد میں کلیسیا میں شامل خونے سے پیدا ہوا تھا اس تحریک سے فریسی طبقہ کے مسیحیوں کے دل میں یہ خطشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پلوس کی تعلیم کے باعث مصفی شریعت کی بالا دستی ختم ہو جائے گی اس بات کی تلافی کرنے کی غرض سے یہ خودیہ سے بعض لوگ انتاکیہ آئے اور شاگردوں کو یہ تعلیم دینے لگے کہ اگر وہ ختمہ نہ کرائیں گے تو نجات کے حق دار نہ ہوں گے یہ پلوس کے عقیدے کے این خلاف تھی جس کے مطابق ہم صرف ایمان سے راستباز پہرائے جاتے ہیں عزیزو اس تنازے نے اتنی تلخی اور شدت اختیار کر لی کہ پلوس برنباس اور دیگر چند اشخاص کو یرسلم بیجا گیا تاکہ رسولوں اور بزرگوں کا اس مسئلہ پر فیصلہ سنایا جائے عزیزو جب فیصلہ سنا دیا گیا تو اس فیصلے کو ایک خط میں لکھ کر برنباس پلوس سلاس اور یہودہ کے خات انتاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے لوگوں کو بھیجا گیا اور یہ حوالہ ہمیں عمال پندرمے باپ میں ملتا ہے جب یرشلم کی مجلس نے پلوس کے موقف کی تائید کر دی تو وہ اور برنباس پھر انتاکیہ میں اپنی خدمت کے لیے مشغول ہو گئے عزیزو غالباً اسی دوران میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر گلتیوں دوسرے باپ میں درج ہے یہاں پولوس رسول پترس کی رویہ پر تنقید کرتا ہے یرشلم کی مجلس نے یہودی مسیحوں کے موسوی شریعت سے تعلق کی بابت کچھ ذکر نہیں کیا تھا یہودی مسیحوں نے شریعت کی رسوم پر عمل جاری رکھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسے نجات کے لیے لازم سمجھتے تھے بلکہ یہ ان کی زندگی کا ایک معمول تھا عزیزو جسے انہوں نے جاری رکھا یہ میض ان کی ثقافت کا حصہ تھا پترس جب انتاکیہ آیا تو وہ غیر قوم مسیحوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا لیکن جب اس کے چند یہودی مہمان جرشلم سے آئے تو انہیں نراز نہ کرنے کی خاطر غیر قوم مسیحوں کے ساتھ کھانے کی رفاقہ سے گریز کیا اب ہم پولوس رسول کے دوسرے بشارتی سفر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دوسرے بشارتی سفر کے آغاز سے پہلے برنباس اور پولوس میں سخت نازح ہوا تھا برنباس یوہنہ مرکس برنباس یوہنہ مرکس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن رسول مرکس کو لے جانے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ وہ پہلے سفر کے دوران پرگا کے شہر میں انہیں چھوڑ کر واپس یروشلم چلا گیا تھا دوستو اس کشم کش کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولوس اور برنباس ایک دوسرے سے علائدہ ہو گئے برنباس مرکس کو لے کر کپرس میں چلا گیا اور پولوس سلاس کو لے کر سفر کی قائم شودہ کلیسیاؤں کو تقویت دینے گلتیا کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب اس کے پندرمیں چپٹر میں مل جاتا ہے عزیز اللوسرہ میں پولوس نے تموتھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور اس کا ختمہ کرایا گیا تاکہ نواہی یہودیوں میں کام کرنے میں رکا وٹنا ہو روح القدس نے انہیں آسیا اور بطونیا میں کام کرنے سے روکا لیکن تروعاس میں پولوس نے رویا دیکھی جس میں مقدونیا کے ایک آدمی نے انہیں اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی عزیز اللوکہ بھی ان کے خمرہ تھا خدا پرس خاتون لدیہ کا مسیحی ہونا غیب دان رو والی لونڈی میں سے بدرو نکالنا پولوس کے دشمنوں کا اس پر بڑی چلا کی اور ایاری سے احضام تراشی کرنا اور پولوس اور سلاس کا قید خانے کا واقعہ اتنی امدگی سے بیان کیا گیا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی چشم دید گوار نے کلم بند کیے ہیں عزیز اگلے دن جب حاکموں نے پولوس اور سلاس کو رہا کر دیا تو پولوس نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ کس طرح ایک رومی شہری کو قصور ثابت کیے بغیر قید کر سکتے ہیں اور پھر چپکے سے اسے چھوڑ سکتے ہیں اس پر حاکم بہت ڈر گئے اور پشمان بھی ہوئے انہوں نے ان سے منت کر درخواست کی کہ وہ شہر چھوڑ کر باہر چلے جائیں اس واقعہ سے مبشروں کی عزت قائم ہو گئی اور نئی کلیسیہ کی خیصیت اور مقام کا سرکاری تحفظ بھی ہو گیا عزیز لوکا کو فلپی میں خیر آباد کہہ کر انہوں نے تھسل نکی کے یہودی عبادت خانہ میں کتاب مقدس کے مطابق کرانے کا کام شروع کیا کچھ عرصے کے بعد عبادت خانے کے دروازے ان کے لئے بند کر دئیے گئے تو بھی انہوں نے ایک بڑی کامیاب زندگی جاری رکھی جس کے نتیجے میں کئی خدا پرست یونانی اور شریف عورتیں ان کی شریف ہو گئیں یہودی اس کامیابی سے جھل بن گئے اور بدماشوں کی مدد سے فساد کروایا جس کی وجہ سے پالوس اور سیلاس کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور دوسری جگہ پر پناہ لینا پڑی جہاں پالوس نے اعلی طبقہ کے لوگوں کے درمیان بڑی موثر تبلیح کی لیکن اس جگہ بھی تھسل نکے کے یہودی مخالفت کرنے پہنچ گئے اور ان کی خدمت میں خلط ڈالا سیلاس اور تموتیس تو اسی جگہ ٹکے رہے لیکن پالوس کے کچھ رہبر اور محافظ اسے اتھینے لے گئے اور یہ حوالہ ہمیں عمال سترمہ باپ میں مل جاتا ہے رسول نے یہ درخواست کی تھی کہ سلاس اور تموتیس دونوں جلدی اس سے آ ملیں عزیزو اتھینے شہر کی بد پرستی نے پالوس کی غیرت کو للکارا اور مجبور کیا کہ وہ ان کے خلاف آواز کو بلند کرے وہ عبادت کانہ میں ہر ثبت کو اور شہر کے چوک میں ہر روز اسی مذہبون پر سبق دیتا رہا اور بحث کرتا رہتا تھا دوستو اتھینے کے برعکس پالوس کی کرنثس میں تبلیغی خدمت بہت کامیاب نکلی کرنثس ایک تجارتی شہر تھا جہاں انتہائی امیری کے ساتھ بہت غربت اور فہاشی کا دور بھی تھا عزیزو یہاں اکولا اور اس کی بیوی پرسکلا کے ساتھ مل کر اپنے پرانے پیشہ یعنی حیمہ دوزی کا کام شروع کیا یہ میاں بیوی رومہ شہر سے کیسل کلوڈیس کے حکم سے ملک بدر کیے گئے تھے عزیزو کام کے ساتھ ساتھ پلوس عبادت خانہ میں تعلیم بھی دیتا اس کی خوصلہ شکنے کی تھی اور وہ بہت مایوس تھا لیکن سیلاس اور تموتیس کی واپسی پر اس کا جوش پھر جاگ اٹھا اور ایک کامیاب مہم کا آگاز ثابت ہوا اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب اٹھر میں باپ میں مل جاتا ہے عزیزو تموتیس تسل نیکیوں کی خبر لیا جس کے جواب میں پولوس نے ان کی خضائط کے لیے ان کو پہلا خط لکھا عزیزو کچھ ماں کے بعد وہاں سے کچھ اور خبریں معصول ہوئیں تو اس نے انہیں دوسرا خط لکھا چونکہ وہ خود تسل نیکی جا نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے یہ کمی اپنے خطوط سے پوری کی بعض علماء کی خیال میں غلطیوں کو بھی خط کرنتس ہی سے لکھا گیا تھا لیکن مفسروں میں اس بات کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ غلطیوں کا خط عمال کی کتاب کے کون سے دور میں لکھا گیا تھا عزیزو کرنتس میں غیر یہودیوں کے درمیان کامیاب خدمت کے باعث ایک بڑی کلیسیہ قائم ہو گئی تھی ان میں زیادہ تر لوگ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ خوالہ ہمیں پہلا کرنتیوں پہلے باپ میں مل جاتا ہے عزیزو غالبن باون عیسوی میں کرنتس میں گلیو اخیہ کا صوبیدار یہ ایک غیر قانونی مذہب کی تبلیغ کرتا ہے لیکن صوبیدار نے اس مذہبی اختلاف کو اپنے دارہ اختیار سے باہر گردانتے ہوئے فیصلہ دینے سے انکار کر دیا صوبیدار کے اس رویہ سے مسیحی مذہب کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا حلوس رسول کرنتس اکولہ اور پرسکلا کو افسس تک اپنے ساتھ لے گیا اس کا ارادہ تھا کہ واپسی پر وہ اس جوڑے کے ہمرا اس مفید اور پھلدار خدمت کو جاری رکھے گا عزیز افسس میں وہ عبادت کھانا میں یہودیوں سے بیعث کرتا ہے جب اس نے آگے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصہ اور ان کے درمیان رہے اس نے یہ درخواست منظور نہ کی لیکن وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ افسس میں کام جاری رکھے گا عزیز افسس سے وہ براستہ سمندر کیس ریا گیا وہاں سے وہ یرشلم کی کلیسیہ کے بزرگوں کا تیسرا بشارتی سفر اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑا سا سکھتے ہیں کہ یہ سفر کہاں کہاں کیا گیا عزیز اہم طور پر پولوس کی انتاکیہ سے روانگی تیسرے بشارتی سفر کا آگاز سمجھا جاتا ہے وہ گلتیا اور فروگیا کے علاقہ کی پرانی کلیسیاؤں کو تقویت دیتا ہوا افسس واپس آیا جہاں اس نے تین سال تک ایک مفید اور پھل دار حدمت انجام دی افسس اس زمانے کا ایک بہت اہم شہر تھا یہاں پر تبلیخی کام کا آگاز گویا رومی اور یونانی تہذیب و تمدن کے دل میں جگہ بنانے کے مترادف تھا یہ ایک بڑا کرنامہ تھا پولوس نے تین ماہ تک تو عبادت خانہ میں پیغام سنایا اس کے بعد اس نے غیر قوموں میں آزادانہ تبلیخ و اشارت کا کام کیا تبلیخ کرتے ہوئے افسس کے ایک پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی جیسا کہ عمال کی کتاب بیس میں باپ میں مرکوم ہے اور عجیب موجز عمل میں آئے تھے اور ارتمس دیوی کی پوجہ کو تباہ کن چوٹ لگائی گئی تھی یہاں پر دوستو افسس میں لوگ جوک تر چوک سیرو تفری تجارت اور زیارت کی گرس آنے لگے جب انہوں نے انجیل کی منادی سنی تو کئی لوگ مسیحی ہو گئے اور صوبے کے کونے کونے تک یہ خوش قبری پھیل گئی لیکن اس کام کی مخالفت بار رہا شدت سے کی جاتی تھی اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب بیس میں باپ میں مل سکتا ہے جب دم کیا اور پلوس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا عزیز یہ حوالہ ہمیں انیس میں باپ میں ملے گا عمال کی کتاب افسس کے قیام کے دوران پلوس رسول نے یہودیہ کے مقدسین کی امداد کے لیے غیر قوم مسیحی کلیسیاؤں میں چندہ جمع کرنے کا احتمام کیا اس چندے کو یرشلم پہنچانا پلوس رسول کی افسس کی خدمت کا آخری کام تھا اس کا ارادہ تھا کہ اس کے بعد وہ رومہ سے خوتے ہوئے اس فانیا کا روح کرے گا عزیز افسس میں رہتے ہوئے پلوس کو کرنثس کی کلیسیہ کی بابت کافی فکر اور تشویش تھی ایک خط میں جو اب نایاب ہے وہ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ حرام کاروں یعنی بدھ پرستوں سے کوئی تعلق نہ رکھو جیسا کہ ہم پہلے کرنثیوں کے پانچویں باب میں پڑھ سکتے ہیں شاید وہ تھوڑے عرصے کے لیے کرنثس گیا بھی ہوگا کرنثیوں کا پہلا خط کرنثس کی کلیسیہ کے خط کے جواب میں لکھا گیا ہے جب جس میں پولوس ان کے مشکل مسائل کے متعلق انہیں سلو مشورہ دیتا ہے جتس کو کرنثس بھیجا جاتا ہے اور ہدایت کی گئی کہ وہاں سے ترعاؤس جائے جہاں پولوس اس کا انتظار کرے گا عزیز ترعاؤس میں پولوس رسول نے محسوس کیا کہ لوگ کلام کے لیے بھوکے اور سننے کو تیار ہیں لیکن تتس کے نہ پہنچنے کی فکر نے اسے مک دنیا جانے پر امادہ کر دیا جب تتس کرنثس کی تفصیلی رپورٹ لے کر مک دنیا پہنچا تو پولوس کی فکر کچھ کم ہوئی اور اس نے کرنثیوں کو دوسرا خط لکھا جسے تتس کے خاط کرنثس بھیجا گیا تھا اور یہ حوالہ ہمیں دوسرا کرنثیوں اور اس کے آٹھمیں باب میں مل سکتا ہے پولوس رسول مک دنیا کے لوگوں کو بہت نصیخت اور خدایت کر کے یونان میں آیا اور سردی کے تین مہینے کرنثس کی کلیسیا کے ساتھ گزارے عزیزو یہاں سے اس نے رومیوں کو خط لکھا تاکہ وہ اس کے آنے کی تیاری کریں اور اس کے اس فانیا کے دورے میں مدد کریں عزیزو وہ منصوبہ جس کے تحت چندے کی رقم سیدھ جرشلم کو لے جانی تھی ترق کرنا پڑا کیونکہ پولوس رسول کو قتل کرنے کی سازش کا راز فاش ہو گیا تھا سو یرشلم جانے کے بجائے وہ عید فطیر کے بعد مقد دنیا کے راستے فلپی کی بندرگاہ سے سوار ہو کر ترعوس پہنچا اور یہ حوالہ ہمیں عمال بھی اس باب میں ملے عزیزو لوکہ کی انجیل اور عمال کی کتاب کا مصنف لوکہ ان کے ساتھ تھا عزیزو پولوس سے پہلے ترعوس پہنچ کر اس کا انتظار کیا عزیزو جب پولوس وہاں پہنچا تو اس رات کو پولوس کی طویل وائز کے دوران ایک نوجوان جس کا نام یستخص تھا کھٹکی سے گر کر مر گیا پولوس نے اسے گلے لگایا اور اوروں کو تسلی دی کہ وہ زندہ ہے اور یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب بیس میں باپ میں ملتا ہے عزیزو پولوس کا خیال تھا کہ وہ پینتکوس کی عید پر یرشلم میں ہوگا اس لیے اس نے افسس کے بزرگوں کو بیغام بیجا کہ وہ اسے میلیتس کے مقام پر ملیں پولوس کی الودائی تقریب کا عجیب انداز تھا اور محبت یادیں سنجیدہ نصیحتیں مستقبل کے خطرات کا انتبا سب اس میں شامل تھے دوستو پولوس رسول کو یرشلم جاتے ہوئے کئی بار خبردار کیا گیا تھا کہ اس کے لئے وہاں مسئیبت کی مسئیبت ہے بعض مفسروں کی رائے میں اتنے صاف اشاروں کے بعد بھی پولوس کا یرشلم جانا ہٹ درمی سے کم نہ تھا لیکن پولوس یہ سمجھتا تھا کہ یہ پیش خبری اس کے انجیل کی منادی کرنے کی مستحدی کا امتحان ہے اور یہ کہ خداوند اور اس کی کلیسیا کی خاطر خوشی سے مسئیبتوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے عزیز یہ تھتے پولوس رسول کے تین سفر اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ پولوس رسول کو کس طرح قید کیا جاتا ہے عزیز یاکوب اور بزرگوں نے پولوس یہ چرچہ ہوا کہ پولوس ان یہ خودیوں کو جو غیر اقوام کے درمیان بستے ہیں تلقین کرتا ہے کہ موسوی شریعت کی پیروی ترک کر دو اس خبر کو جٹلانے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ شریعت پر عمل کے خلاف نہیں انہوں نے پولوس کو صلاح دی کہ وہ چار اور آدمیوں کے ساتھ جنہوں نے نظیر کی منت مانی ہے وہ بھی منت مانے تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ خود بھی شریعت پر عمل کرتا ہے عزیز پولوس یہ کرنے پر رضا مند ہو گیا اس سے یہودیہ کے مسیحی بزرگوں کو تسلیخ ہو گئی لیکن جب ساتھویں آسیہ کے یہودیوں نے اسے وہاں دیکھ کر شور مچا دیا کہ وہ یونانی لوگوں کو لائکر حیکل کو پلید کرتا ہے اس پر شہر میں خلچل مچ گئی اور یہودیوں نے پولوس کو پکڑ کر قتل کرنا چاہا لیکن پلٹن کے سرطار کو بروقت خبر پہنچی وہ اپنے آدمی بھیج کر ظاہر کی کہ پلٹن کے سردار سے درخواست کی کہ اسے یہودیوں سے مخاطب ہونے دیا جائے وہ بہت حیران ہوا جب پولوس اس سے یونانی میں مخاطب ہوا تو سردار کو اب تک یہ غلط فہمی تھی کہ پولوس باغیوں کا سرگنا ہے عزیزو قلعہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پولوس رسول نے یہودیوں سے عبرانی میں خطاب کیا انہوں نے اس کی تقریر بڑے غور سے سنی اور اس نے غیر قوموں کے درمیان اپنی خدمت کا ذکر نہیں کیا جب غیر قوموں کا ذکر آیا تو وہ بلند آواز سے چلا اٹھے کہ اسے فنا کر دو اس پر پرٹن کے سردار نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ پولوس کو قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے لگا کر معلوم کرو کہ یہودی اس پر کیوں اتنے مشتہل ہیں جب صوبیدار نے پولوس کو تسموں سے باندھ کر کوڑے لگانے کے لئے تیار کیا تو رسول نے اس سے پوچھا کہ میاں کیا تمہیں رواہ ہے کہ ایک رومی شہری کو قصور ثابت کیے بغیر کوڑے لگاؤ اس پر وہ اسے کوڑے لگانے سے باز آیا پھر پلٹن کے سردار نے پولوس کو یہودی صدر عدالت کے سامنے پیش کیا تاکہ شاید وہ معلوم کر سکے کہ قصہ کیا ہے جب سردار کاہن نے اسے تمانچہ مارنے کا حکم دیا تو پولوس نے اس کی مضمت کی غالبا اس کی بینائی کمزور تھی اور اس نے سردار کاہن کو نہیں پہچانا تھا عزیزو جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے معافی چاہی عدالت کی کاروائی کے دوران پولوس بھانپ گیا تھا کہ حاضرین میں بعض صدوکی ہیں اور بعض فریسی ہیں چنانچہ اس نے ان کے آپس کے اختلاف کو اچھا کراس سے فائدہ اٹھایا اس پر ان میں جگڑا شروع ہو گیا پلٹن کے سردار نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ پولوس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں اسے گیا اور اسے کہا جس طرح تو نے یروچلم میں میری گواہی دی ہے اسی طرح تو رومہ میں بھی میری گواہی دے گا اور اسی دوران پلٹن کے سردار کو علم ہوا کہ یہ خودی پولوس کے قتل کی سازج بنا رہے ہیں اس پر اس نے اسے بڑی حفاظت سے کیسریا پنچھا دیا عزیزو کیسریا میں فلکس حاکم کے سامنے مقدمہ کی کاروائی سے صاف ظاہر ہو گیا کہ پولوس پر جھوٹے عظام تراشی گئے تھے لیکن فلکس یہودیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے فیصلہ التواہ میں ڈال دیا جب پولوس سے کہا گیا کہ وہ فلکس اور اس کی یہودی بیوی درد صلاح کے سامنے مسیحی مذہب کی کیفیت بیان کرے تو اس نے بڑی دلیری سے ان کے ضمیر کو جنجھوڑا اور راست بازی اور پرہیز گاری اور آنے والی عدالت کا ذکر چھیڑا اس پر فلکس نے دہشت کھا کر پولوس کو مزید غالباً وہ اس امید میں تھا کہ شاید پولوس رشوت دے کر چھوٹنے کی کوشش کرے گا عزیزو دو سال تک یہی زسلہ جاری رکھا اور جب فلکس کی جگہ فیست تس حاکم ہوا تو پولوس قید خانہ ہی میں تھا نئے حاکم کی آمد پر یہ خودیوں نے پولوس کے عمال کرتے ہوئے اپیل کی کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کیسر کی عدالت میں کیا جائے عزیزو یہ حوالہ ہمیں عمال کی کتاب پچیس میں ملتا ہے عزیزو ابھی پولوس کیسریا ہی میں تھا کہ اگرپا دوم اور اس کی بہن برنی کے فیستس سے ملاقات کے لئے آئے فیستس نے اگرپا بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح فلیکس ایک آدمی کو قید میں چھوڑ گیا جس کا معاملہ بہت پچیدہ ہے یہ جانتے ہوئے اگرپا یہودی شریعی معلومات میں ماہر ہے اسے پولوس کے مقدمے کا احوال سنایا دوسرے دن پولوس رسول کو موقع دیا گیا کہ اپنا سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے چنانچہ اس نے سارے مقدمے کی کاروائی اس امدگی اور جوش سے پیش کی کہ فیستس چلا اٹھا کہ پولوس تو دیوانہ ہے اس پر پولوس اگرپا بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تو تو نبیوں کے صحیفوں سے واقف ہے اور تو ان کا یقین بھی کرتا ہے رسول کی اس دلیرانہ للکار سے جھجکتے ہوئے اگرپا نے جواب دیا کہ تو تو تھوڑی سی نصیحت سے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے اس پر اگرپا نے مجلس پر خاص کر دی اور فیستس حاکم کو صاف کہہ دیا کہ پولوس بے قصور ہے اگر اس نے کیسر کے ہاں اپیل نہ کی ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا اس سفر کا مفصل درست اور دلکش بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس چشمدید گواہ کی تاریخ ہے موسم کی خرابی سے سفر میں تحقیق ہوئی مورا کے مقام پر کے ایک جہاز میں جو اطالیہ جا رہا تھا بیٹھ گئے پندرہ دن کے شدت کے طوفان اور آندھی کی وجہ سے وہ کسی بندرگاہ میں پناہ نہ لے سکے آہرکار ملتے کے جزیرے کے قریب جہاز تباہ ہو گیا مسافر تیر کر اور تختوں اور دیگر چیزوں پر بیٹھ ساحل پر پہنچے عزیزوں ملتے میں انہوں نے تین ماں گزارے اور پھر ایک اور سکندریہ کے اناج کے جہاز میں سوار ہو کر روما کا سفر مکمل کیا روما میں پولوس کی قید نرم تھی بجائے قید خانہ کے وہ اپنے قرائے کے مکان میں نظر بند تھا ایک سپاہی اس کی حفاظت کے لیے بھی مقرر تھا یہاں اس کو ملنے کافی لوگ آتے تھے عزیزوں قید خانے کے خدوط یعنی کلسیوں فیلمون افسیوں اور فلپیوں کو خط پولوس نے اسی جگہ سے لکھے تھے عزیزوں جہاں تک پولوس رسول کی زندگی کے آخری ایام ہیں تو عمال کی کتاب پولوس کی رہائی کے مطلق کوئی کتائی معلومات مہیا نہیں کرتی لیکن اگر موت بر ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دو سال کے بعد رہا کر دیا گیا حاکم کے نرم رویہ کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قید خانہ سے لکھے خطوط بھی یہی تاثر دیتے ہیں کہ وہ جلد رہا ہونے والا ہے عزیز پاسبانی خطوط سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے اور روایت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے پولوس کی سرگرمیوں کے مطلق ہم اس کے پاسبانی خطوط میں دیئے ہوئے چند اشاروں سے یہ کیاس کر سکتے ہیں کہ تیتس تموتیس کا پہلا خط کیسر نیرو کی مسیحوں کو عزا پنچانے کی مہم سے پہلے لکھے گئے تھے عزیز غالبن 63 عیسوی کے موسم بہار میں اسے رہا کر دیا گیا اور وہ مشرق کی طرف افسس کو چلا گیا یہاں اس نے تموتیس کو نگے بان مقرر کیا اور وہ خود مقدونی روانہ ہو گیا اور یہ حوالہ پہلے تموتیس کے پہلے چپٹر میں پڑھ سکتے ہیں عزیز اس نے تیتس کو کریتے میں چھوڑا تاکہ وہاں کا کام مکمل کرے اور اپنے خط میں ذکر کیا کہ اس کا ارادہ ہے کہ سردی کا موسم وہ نیک پلس میں خزام میں اپنی خدمت انجام دے رکھا تھا تو کیسر نیرو کی عزیز رسانی کی مہم کی ابتدا ہوئی عزیز تموتیس کے دوسرے خط سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے پھر رومہ میں ایک مجرم کی خیصیت سے سخت قید میں رکھا گیا عزیز عدالت میں پہلی پیشی کے بعد اس پر سزا کا حکم سنایا نہیں گیا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ تموتیس کو دوسرا خط لکھ رہا تھا تو اسے رہائی کی کوئی امید نہ تھی عزیز 66 عیسوی کے آخر میں یا 67 عیسوی کے شروع میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا روایت یہ ہے کہ اس ستیہ کے راستے پر اس کا سر کلم کیا گیا تھا عزیز جہاں تک پلوس رسول کے کرناموں کا ذکر ہے تو پلوس کے کرنامیں بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ وہ ایک لا سانی مدبر مبلغ تھا یہ اس کی محنت اور سمجھ کا نتیجہ تھا کہ اہم مرکزی جگہوں پر کلیسی آئیں قائم کی گئیں مثلا گلتیا آسیا مکدونیا اکھیا اس کے رومہ اور اسفانیا میں خدمت کے منصوبے اس کی اعلی بشارتی حکمت عملی کی گواہی دیتے ہیں عزیز اس کی دور اندیشی اور تانش مندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو تربیت دی جو اس کے بعد اس بڑے کام کو سنبھال لیں کے لیے اسے آگے بڑھائیں عزیز خدامند مسیح کی انجیل کا سب سے اول اور اعلی ترجمان ہونے کا سہرہ پولوس کی کوخ ہے یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسیح کو قانونیت اور شرع نوازی کی قید سے نکال کر فضل کی رحمت کے سایہ میں ایک عالمگی مذہب کی خیصیت سے ملے اس کے خطوط مشکل مسائل کو لفظی جامع پہناتے ہیں عزیز یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ پولوس کی یہ تحریرات مسیحی علم الہی کی جان ہے یہ علم اس کے اس انقلابی تجربے پر مبنی تھا جو اسے دمشق کی راہ میں خدا یسول مسیح سے ملاقات کی بدولت حاصل ہوا تھا عزیز پولوس نے اپنے طلخ ذاتی تجربے سے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ انسان اپنی کوشش سے نیک عمال کے ذریعہ سے راست باز ٹھہر نہیں سکتا اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ خدا نے اپنی محبت اور فضل کے وسیلہ سے ایک راست تیار کی ہے جس کے ذریعے انسان نجات پاس سکتا ہے اور یہ کہ خدا مند یسول مسیح پر کل ہی ایمان لانے سے ممکن ہے عزیز اس نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ انجیل کا پیغام ایمانداروں سے اس کی زندگی اور چال چلن میں ایک بہت بلند میار کے اخلاق کی توقع کرتا ہے عزیز پلوس کے نزدیک یہ تب ہی ممکن تھا جب ایماندار اپنی زندگی خدا مند یسول مسیح سے پیوستہ کر اس میں بسر کرے عزیز پلوس کے مطابق مسیحی زندگی کا لب لباب مسیح میں ہونا ہی ہے عزیز اس کلام کے وسیلہ سے خدا اندار برکت امی